اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے جی تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر پروڈٹ میں تبدیلیاں آتی جاری ہیں اور اس میں جدت آتی جاری ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لوگ عام چولے استعمال کرتے تھے تو اس کی جگہ اب ہابز نے لے لی ہے کافی لوگ جو ہے وہ کچن ہابز کو پسند کرتے ہیں اپنے کچن کی زینت بناتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں کچن میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ بہت ہی زبردست کمپنی کے یہ نیس گیس کمپنی کے یہ کچن ہابز ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ دیں کچن ہابز کے حوالے سے کہ کون کون سی ورائٹ ان کے پاس موجود ہے اور ان کی پرائزز کیا ہیں مکمل اپ ڈیٹ دیں گے ان کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں تو یہ کیسے جو ہے وہ کچن میں انسٹال کیا جاتا ہے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے میری گزارشی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پرس کر دیں تو چلیے دوستو بھائی سے بات کرتے ہیں اور مکمل اپ ڈیٹ لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں میرے ویورز کو اپنا نام اور شاپ کا اڈریس اور کونٹیکٹ نمبر بتاتے ہیں ماشاءاللہ کچن ہابز کی کافی ورائیٹی آپ کے پاس موجود ہے تو میرے ویورز کو دیکھیں کون کون سے ہابز ہیں اور ان کی پرائزز کے حالے سے اپ ڈیٹ کریں تلیدخان کو دیکھریں تلید خانمان Cabin کو دیکھریں جب زیادار ellasRight اہمز ہード ویورز کی کلست میں بھی یہ ظاہر ہے یہ کنہیں دیکھ سر چنہیں دیکھو ہے гли برنر میں؟ ڈری برنر میں دیکھا مرتے سے آنے سوڑیں جنے سابقی ہیں یہ مارپا کے اندر پھٹ ہو جائے گا کٹنگ ہوگی جس طرح یہ کٹنگ ہوگی اس طرح اس کی کٹنگ ہو جائے گی یہ شلپ کے اوپر آ جائے گا باقی اس کی سائٹیں بھی جائے گا اور اس کی پرائز کیا ہے یہ ساڑھے سولہ آزار پہ گیا ساڑھے سولہ آزار پہ گیا اس کی ایک سال پارٹس کی ورنٹی ہے پارٹس میں اس کے ساملی آیتی ہے اندر آٹو کرنے والی ہیں اس کی ورنٹی ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اٹھندے گرم کا دیا گناہ اس کو اوپر پارٹ وہ اخت jak 번ؤون نہیں کریں تو آپ اسٹمال کر رہے ہیں ان GOکنی کر رہے ہیں اپنے اس کو خاص دے پارٹس کی ورنٹ اٹھندہ گرم پارٹس جائے ہے یہ اس کی کیا ہے وہاں سے شونść اب نہیں یہ نہیں زیتے کیسے اٹھندے گرم کیے آپ کٹنگ نہیں کرٹھیں یہ میں خاص روی ش spirit اور پGrandال اٹھندہ گرم پر کیا ہے یہ بھی نیسکیس کمپنی کے دو برندہ رہی ہے اس میں ایک ڈزین جی ہے وہ فینسی طور پر یہ ساڑے تیرہ ہزار پک ہے سائز ایک ہی ہے سائز چھوٹا سائز ہے ساڑے تیرہ ہزار اس کی بھی ایک سالہ ورنٹی ہے اس کی بھی ایک سالہ ورنٹی ہے پارٹس کی یہ موڈل ہے ڈی جی ون فور ڈبل ایٹ سولہ اٹھاسی موڈل کر رہی ہے اور یہ موڈل ہے ڈی جی ون فور ڈبل اٹھاسی اس کے نام پر یہ سٹینڈ آگیا ہے یہ بھی سٹین برنر کے اندر ہے اور سٹین میں آگیا ہے یہ اوپر پینٹ ہے یہ کلر ہے یہ کلر کیا ہو گئی ہے صحیح ہے اور اس کا کلر خراب چا نہیں ہوتا ہیٹ کرنے سے نہیں ہیٹ سے خراب نہیں ہوگا اس کے اوپر ہارڈ ٹیز نہیں مالنی صحیح ہے ہارڈ ٹیز مالنے سے سکرائش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پانی وغیرہ لگنے سے کوئی زائنگ مگرہ لگنے کا خطہ ہے یہ سٹین کی پانیٹ ہے صحیح ہے نہ ہی اسے مگرہ تیز پکرے گا نہ ہی زنگ پکرے گا ٹھیک ہو گیا یہ دکھا دیں اس کو دب کھا دیں یہ کی برندر ہے اور یہ سٹینڈ ہے اس کی پرائز یہ صرف 15,000 ڈر اس کی بیٹریٹی ہے ایک سال کی کمپر کی ڈی جی ٹرپل ٹو بی کے ٹرپل ٹو بی کے ٹھیک ہے اور نیچے یہ موڈل آگیا ہے یہ بھی شیشے کے اندر ہے نسکیس کی یہ بھی شیشے کے اندر ہے نسکیس کمپنی کا وہ جو پہلے جکھایا ہے وہ گول برنر کے اندر ہے اور یہ ٹورس برنر کے اندر ہے صحیح ہے یہ موڈل کا فرق آگیا ہے وہ 1588226 موڈل ہے ٹھیک ہے اس کی پرائز کا ہے یہ بھی اس ارد میں ہے 15,000 ڈر میں نہیں 16,000 ڈر میں ایک مارل یہ آگیا ہے سٹیل میں یہ بھی سٹیل میں ہے یہ مل جائے کہ آپ کو سارے کداؤگار کرے گا سیم 3 برنر ہے اور 1 ڈیار برانٹی اس کی اچھا یہ جو آپ نے دکھائی ہے یہ سب کے سائز ایک ہی ہوتے ہیں جو نیچے سے جو اس کی کٹنگ ہوتی ہے ماربل کی اس کی ایک ہی سائز کی کٹنگ ہوتی ہے یا مختلف ہوتی ہے اس میں سائز مختلف ہوتے ہیں اچھا اس میں مطلب کہ کٹنگ کروانے سے پہلے چولا لے لیکن چاہیے ایک مارل یہ ہے چھوڑے سائز میں آئی ہے اس کا جو کٹنگ سائز ہوگا وہ ساڑے پچیس چھوڑا ہوگا صحیح ہے آپ کو وہ مارل دکھائی ہے وہ تقریبن سارے اٹھائیس چھوڑا سائز میں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چھوڑا مارل ہے سب سے یہ چولا پہلے لے لیا جائے اور اس کا کٹنگ بار میں اس پٹنگ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھ لیں آپ یہ کتنے کا ہے یہ تیرہ ہزار پانچھوڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیل بوڑی میں ہے اور تیرہ ہزار پانچھوڑا ہے یہ ڈی جی ٹریپل وانس کا موڈل ہے اب یہ دیکھ لیں یہ ہے پھول سائز میں چوتیس انج میں ہے یہ یہ سٹیل بڑی میں ہے بچے اس کے بارے شے کچھ وہ بٹا ہے جو بتائیں کہ آپ کو صرف ہر چیز یا فکر آیا ہے یہ ٹھوٹا سائز تو ٹھوٹا پتیس ٹھوٹا ہی ھوٹا ہے 100% نون بیگنیٹ ہے اور مکنہ تیس نہیں بکرے گا اور تینوں سٹینڈ ایک مقصہ بڑے سٹینڈ توٹا بلنہ نہیں دیا ہوا اچھے یہ اچھی کامپنی گا اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے لوکل میں صرف پارٹ کا فرقہ جاتا ہے جو اس کے نرے کیڈ لگتی ہے وہ لوکل میں ہلکی شمار ہوتی ہے اسی طرح سٹینڈ کے لہے کے ہوتے ہیں اس کا گلاس بھی ہلکا ہوتا ہے اگر گلاس ہے تو وہ گلاس ہلکی ہوتا ہے اس میں جو گلاس کے ہوتی ہے وہ ایم ایم کے حساب سے کپیسٹی ہوتی ہے اس کی مٹائی کام ہوتی ہے یہ کتنے میں ہے؟ یہ 22000 ربگیہ ہے اس کے علاوہ اس میں خششے میں ایک مارڈل یہ مل جائے گا یہ 15000 ربگیہ ہے اور اس سے اوپر ہوتا ہے یہ اوپن والا ہے اس کے علاوہ اسے یہ کتنے گا ہے؟ یہ 5000 ربگیہ ہے یہ بھی آٹوکنٹر بغیر مارٹس کی ہے کربان سیسٹم میں اس کی بھی ورانٹی ہے اس کی ورانٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گینس کام استعمال کرتے ہیں آپ نے ورائیو میں ٹھیک ہے ان کی خواستس ہوتی ہے اور پڑھنٹر بھی نہیں ہوگا صحیح ہے ایجلا تولہ یہاں دیکھے آپ نے بھی ان کی خواستس پر لے اس کا فلیم کام ہوتا ہے اور پڑھنٹر ہوتی ہے یہ سکری میں اس کا یہ زیادہ ہے یہ ہے نیسکے ایجلا یہی ہے یہ ساڑھے تیرہ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہوریزون یہ چینہ کی ہے اس کے اندر شیشے موٹھائی کم دی ہوئی ہے اس طرح برنر کا بھی ہے یہ کخمار کو صرف دکھانے کے لئے ہوتا ہے جو مارکرین میں دیکھتا ہوتا ہے کہ پلانچ جگہ سے اتنا ریٹ ہے یہ صرف ان کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے اس کے برنر بھی وہ چینہ دونوں لڑھے کی ہیں صحیح ہے اس کی کیا پر آئیتا ہے یہ ٹکر پر ہے نو درکہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تمام حبز کے حوالے سے آپ نے مکمل انفرمیشن دی میرے ویورز کو شکریہ آپ کا جی تو ویورز آج کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں پسانت آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ محمد سلیم کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے ساتھ بھی راضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ